میں اسی سے اگر شہر میں مسجد میں بیان کر رہا تو جمعے کے دل بیان کے دور میں بتا رہا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو وہاں انسان سے گناہ ہو رہا ہو اور اس وقت انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے یہ سمجھاتے سمجھاتے ابھی بیان ہی ہو رہا تھا تو پیچھے سے غسل کھانے میں سے ایک آبی نے گھڑی بیجی تک میں پندرہ بیس ہزار کے گھڑی کہ لگا جناب یہ غسل کھانے میں گھڑی کسی کے رہ گئی ہے وہاں اعلان کر دیجئے کسی گھڑی ہے میں نے کہا یہی ہے ایمان وہ جو غسل کھانے میں کسی نے گھڑی اٹھائی پندرہ بیس ہزار رکھئے کی وہ اٹھا گئے جیب میں رکھ لیتا لیکن وہ آ کر کہہ رہا ہے جناب کسی کے گھڑی رہ گئی ہے وہاں اعلان کر دیجئے تو میں نے گھڑی لٹکا دی وہاں میں نے کہا بھائی گھڑی کسی کے ہے جن کی ہو لے لینا یہی ایمان ہے اب میں مثال لیتا ہوں فرض کیجئے ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے دوسرا آدمی اندر داقل ہوا وضو کرنے کے لئے اسے جیکٹ نکالا باہر لٹکایا موبائل جیپنڈ رکھا چشمہ بے رکھا گھڑی نکال کے جیپ میں لٹکائی اور خود گستوکاروں میں وضو کرنے کے لئے چلا گیا دیکھنے والے کی دل میں خیال آیا کہ یہ تو چلا گیا وضو کرنے کے لئے میں جیکٹ لیکن نکل سکتا ہوں اس میں مجھے موبائل بھی ملے گا گھڑی بھی ملے گی کھو جیکٹ بھی ملے گا اور اگر سارا نہیں تو کم سکم جیپ میں سے دو تین چیزیں نکال کر نکل جاؤں گا اس میں پرس بھی ہوگا ہو سکتا ہے اس میں کچھ پیسہ بھی ہوگا یہ دل میں خیال آیا یہ دل میں خیال آیا اب یہ اندر سے ابرہ یا شیطان نے ڈالا مگر آ گیا خیال اب اس کے بعد بھی سوچنا لگا کروں یا نہ کروں کروں یا نہ کروں ساتھ میں خیال آ رہا ہے اتنے میں وہ باہر نہ آ جائے وضو کر کے پھر ادھر سے یہ جو خیال ہے کہ رہا اگر کرنا ہے تو جلدی کرو بارالہ بھی اس کشمہ کشمہ ہے اس کشمہ کشمہ ہے تو جیسائٹ کر لے مجھے کرنا ہے تو یہ اٹھا اور ساتھ میں دیکھنے لگا کہ کیا کروں گا جاکٹیں اٹھا کے نکل جاؤں یا جیب سے ہاتھ نکال کر دو میں سے ایک ڈیسائٹ کیا اور جیب میں سے ہاتھ نکال کر جاکٹ وہیں لڑکا ہے وہ چلا گیا اندر سے بچارہ آدمی نکلا اس نے جلدی سے جاکٹ پہنا مسجد میں آکر نماز پڑھ نماز پڑھنے کے بعد تو وہ نکالتا ہے چشمہ تو وہاں ہے ہی نہیں نکالتا ہے گوبائل وہ ہے ہی نہیں اب پریشان ہو گیا وہ وہ تو نکل چکا ہے یہ جو اس آدمی نے یہ جو قدم اٹھایا اس کو کس نے مجبور کیا اندر سے کوئی خیال اس کے دوسری مثال پہ بتاتا